چار ماہ کے طویل انتظار کے بعد ریاست میں اسٹی بس سرویس شروع ہو چکی ہے مہاراشت اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے نہ صرف زلہ سطح پر بلکہ لمبی دوری کی تمام اسٹی بسیں شروع کر دی ہے آج پہلے دن ناندر کے مرکزی بس سٹینڈ میں مسافروں کی کافی چہل پہل نظر آئی اسٹی بس سرویس شروع کرنے کا مطالبہ ویسے تو عام لوگوں کی جانب سے بہت دنوں سے کیا جا رہا تھا لیکن ریاستی حکومت کرونا کا بہانہ کر کے اسٹی بس سرویس شروع کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی اس مسئلے پر ونچیت بہوجن اگاڑی نے ریاستگیر پائمانے پر موثر تحریک چلائی جگہ جگہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے دفتروں کے سامنے دفلی بجاؤ کے عنوان سے احتجاجی دھرنا دیا اب جبکہ ریاستی حکومت نے ونچیت بہوجن اگاڑی کے مطالبے کو منظوری دے دی ہے تو ونچیت بہوجن اگاڑی ناندیڑ کے ذمہ داران نے اس معاملے میں بس اسٹینگ پہنچ کر بیپو مینجر سے ملاقات کی ان کا خیر مقدم کیا پھول کا ہار پہنا کر انہیں تہنیت پیش کی اور اسٹی بس سرویس شروع کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر ونچیت بہوجن اگاڑی کے ریاستی ترجمان فاروق احمد گووین دڑوی شہر صدر ایوب خان زلہ جنرل سیکریٹری شام کامڑے سندیب ونے مایہ بھاو ناندیڑ کر عیشان خان شہزاد جعفری و دیگر افراد موجود تھے کرونا وائرس کی وجہ سے جو کوویڈ نام کی بیماری کی روک تھام کے لیے حکومتوں نے لوگ ڈاؤن کیا تھا وہ مہنا دیڑھ مہنا دو مہنا ٹھیک تھا سرکار کو ینترانہ اپلوبد کرانے کے حد تک اتنا وقت ملنا چاہیے تھا لیکن لوگ ڈاؤن کے بہانے سے پورے ملک کے لوگوں کے آزادی کے اوپر ایک بجلی گرانے کا کام مودی سرکار نے دیش بھر میں کیا اس کے خلاف میں صرف اور صرف ادرنیہ بڑھا سہب امبیٹ کر اکیلے پرکاش امبیٹ کر صاحب ایسے نیتہ تھے جنہوں نے بھومی کا لی کہ یہ لوگ ڈاؤن کی ایک لیمیٹ تھی اور یہ لوگ ڈاؤن کے باہر اگر کرو گے تو ہم لوگ ڈاؤن کو توڑیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہاراشترا کے اندر آپ نے دیکھا کہ پانپٹی والوں کو ہوتل والوں کو آج بھی کانونن پرمیشن نہیں ہے بڑھا سہب نے اندولن کیا اور سبھی ہوتلوں کو چھوٹے چھوٹے بیپاریوں کو کھلا کر آیا لیکن ایٹو رکشا چالکوں کی ماں باپ اگر کچھ ہے تو بس ٹینڈ اور ریلو سٹیشن ہوتا ہے اور جب تک یہ چالو نہیں ہوگا لوگوں کو بھی آنے جانے میں دکھت ہو رہی تھی پاس بنانے پڑ رہے تھے پرائیوٹ ٹیکسیوں کے نات کو لگنا پڑ رہا تھا تو لوگوں کی بہت غریب لوگوں کی عام لوگوں کی جو سب سے بڑی ٹرائیویلنگ کا مادیم ہوتی ہے وہ اسٹری بس ہوتی ہے اور وہ اسٹری بس چالو کرانے کے لیے بھارہ تاریخ کو بھارہ صاحب نے پورے مہاراشتہ کے زلہ اسطر کے اوپر ڈپلی بجا اندولن کا اشارہ دیا تھا اور ہم نے آپ نے دیکھا کہ ناندر سمیت پورے زلوں میں یہ اندولن ہوا اور اس کے بعد میں جب بھارہ صاحب کے سچناوں کے بارے میں مکہ منطری نے کہا کہ بارہ صاحب امبیٹکر صاحب کی جو سجاؤ ہے وہ ہمارے لیے دستوری ہدایت ہے سمویدھانک نردیش ہے تو بارہ صاحب نے اگلے دن پریس لے کر کہا کہ اگر میرے سجاؤ آپ کو سمویدھانک نردیش لگتے ہیں دستوری ہدایت لگتی ہے اس پر عمل کیجئے ورنہ ہم راستے پر اتر کر اپنے طریقے سے ونچیت کے طریقے سے اندولن کریں گے اس کا نتیجہ یہ رہا کہ ایسٹی بس جو ہے وہ کل سے چالو کر دی گئی ہے کل ہی ہم نے بس ٹین کے لوگوں کو کانٹیک کیا تھا لیکن انہوں نے آج کا وقت ہم کو دیا آج ہم نے ان کا استقبال کیا اور یہ سب لوگوں کو ہم نے ایک آگاہ کیا ہے کہ ایسٹی کے اندر پرائیوٹائزیشن کا ایک بہت بڑا ظلم ایسٹی کے پورے کامگار کرمچاروں پر ہونے والا ہے اور اس کو روکنا ہے تو ونچیت کے ساتھ سبھی کرمچاری کامگار اگر کھڑے رہیں گے تو ہم ایسٹی ڈیپارمنٹ میں پرائیوٹ گاڑیوں کی روک تھام کریں گے اور سرکاری اندرانہ کے حساب سے گاڑیاں چالو کریں گے مہاراشترا مدے ایسٹی مہامندل چالو ہو یا ساتھی ماننیے باڑا سائب امبیڑکر ینچہ آدیشا پرمانے دنانک بارہ اوگسٹ رو جی سمپورن مہاراشترا مدے ڈپھلی بجاو آندولان یششوی ریتیا کرنیا تالے تیاچ آندولان چا ایک پرباگ مانون دنانک 20 تار کھیلا ماننیے مکھے منتری یننی ایک آسا آدیش کارلا کی سمپورن جلیا مدے آنتر جلیا یشٹی چالو کلیلی آہے یشٹی چالو جھالیلی آسلیا مولے آج آمی مہاراشترا چے پردیش پرہوکتے پارو کائمت سر گووین دڑوی سر مہانگر آدھیکش آیوب خان سر ینچہ نیتراتو آمدے بسٹین مدے یون آمی ایک کنڈاکٹر آنی ایک ڈرائیور چا آمی ستکار گھیلیلا آہے شکتو کھی کامگار آنی کرمچاری یشٹی مہامندل چے جیپن آستیل تینچہ اور ہونارا کسلائی پرکار چا آتیا چا آمی خپون گھینار ناہی موسیقی موسیقی